ہائی پریز لورڈ میں پاسموزس پھر ایک بار آپ کے پاس ایک سوال لے کے آیا اور یہ سوال ہم کو ملتا ہے یہ ہنہ اس کے گیاروی ادھائی کے چالیسے بچن میں جب یشیو مسیح مارتھا سے باتیں کر رہا ہے لازر قبر میں رکھا ہوا ہے اور مارتھا سے یشیو کہتا ہے مارتھا کیا میں نے تُس سے نہیں کہا یدی تُو وشواس کرے گی تو پرمیشور کے مہیمہ کو ضرور دیکھے گی یہ سوال اس سمیں پربو یشیو مسیح اس کو پوچھ رکھا جس سمیں اس کا بھائی بیمار نہیں ہے مر چکا ہے اور چار دن ہو گئے ہیں پرستیتی بتر ہے اب ساری آشا ختم ہو گئی ہے سوائے آسو کے زندگی میں کچھ باقی نگی ہے ایسے سمیں یشیو مسیح مارتھا سے کہتا میں نے تُس سے کہا نا یدی تُو وشواس کرے گی تو پربو کے مہیمہ کو دیکھے گی سننا دھیان سے ایک وقتی کی کہانی جیون کی سچائی سچی گھٹنا میں آپ کو بتانا چاہتا افریقہ میں ایک پربو کے سیوک جرمنی سے منسٹری کرنے کے لئے گئے اس سیوک کا میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا اور انہوں نے یہ گوائی بتائی جو میں آپ کو بتا رہا اس سیوک نے یہ بتایا کہ میں نے اس تین دن کی سباہ کیا اور تین دن کی سباہ میں ایک لڑکے مشیل نے اپنا جیون پربو یشیو مسیح کو دیا وہ ایک لڑکے کو پاسٹر نے اپنے ساتھ رکھا اسے مضبوط کیا پربو میں مضبوط کیا مگر ایسا ہوا دھیان سے سننا مشیل کو اس کے پتا جی نے یہ بولا مشیل آج رات کو سونے کے سمیہ میں یہ وشوہ یہ ٹھان کے سونا کی کل صبح اٹھے گا تو یشیو کا نام نہیں لے گا یدی تو یشیو کو پکڑنا چاہتا تو میں تجھے زمین زائدہ پروپٹی سے بے دخل کر دوں گا مشیل نے یہ کہا یس پپا میں آپ کو صبح بتاؤں گا مشیل رات بھر بے چین تھا صبح اس کے پتا جی آئے اس کو نین سے جگائے اور بولے مشیل تُو نے کیا سوچا مشیل کہتا کل رات پاپا جب میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کھو دوں گا یدی یشیو کو پکڑوں گا تو میں ایک نشکرش پر پہنچا کہ مجھ سے کئی گناہ زیادہ مجھ کو پانے کے لئے یشیو مسیح نے کھویا تھا اس لئے پاپا میں یشیو کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے پتا جی نے اس سے کہا گھر سے بہر نکل جا اس کے پاپا نے اس کو زمین زائدہ پراپاٹی پریوار کی حصے سے بے دخل کر دیا نزدیک کے گاؤں میں مشیل مارکٹ میں سے جا رہا تھا تو ایک لڑکی کو مسیحی گیت گنگناتے ہوئے سنا اس لڑکی سے ملا اور اس کو بولا یہ گیت آپ کیسے جانتے ہیں تو لڑکی نے کہا میں پاسٹر کی بیٹی ہوں اس نے کہا کہ آپ مجھے ملا سکتے ہیں اور کہانی کو چھوٹا کرنے کے لئے وہ اس پاسٹر سے مشیل ملا اور پاسٹر کے ساتھ رہنے لگا کچھ دنوں کے پس شاد اسی لڑکی سے پاسٹر کی بیٹی سے مشیل کا ویواہا ہو گیا شادی ہو گئی مشیل نے پاسٹر سے کہا پاسٹر میں میرے گاؤ کے پاس جا کے رہنا چاہتا ہوں تاکہ گاؤ کے لوگوں کو بتاؤ مسیحی پریوار کیسے ہوتا ہے اور پرمیشور کیسے مسیحوں کو آشیش دیتا ہے تاکہ ہمارا جیون ان کے لئے گوائی کا ٹھہرے تب مشیل پاسٹر سے آشیش کو پا کر اپنی پتنی کو لے کر اپنے خود کے گاؤ کے نزدیک رہنے لگا مگر سارے گاؤ کے لوگ اس سے چیڑتے تھے ان کے گاؤ کی یہ پرتھا تھی کہ جب بھی کوئی مہنہ گرببتی ہوتی گئے تو جو جادو ٹونا کرنے والے ویچ کرافٹ ڈاکٹرز ہیں وہ آتے گئے اور ان کے جیون کے لئے کچھ شبدوں کو بولتے گئے تو یہ جادو ٹونا کرنے والا ڈاکٹر آیا اور مشیل کی پتنی کو دیکھ کر بولا سن تیرا بچہ تیرے گربوں میں مر جائے گا اور اگر نئی بھی مرانا تو لنگڑا لولا اپاہیج پیدا ہوگا تو اس نے بھی بڑے خیمت سے بولا تو دیکھے گا میرا پرمیشور کیا کرتا ہے ہم تو یہاں گوائی کے لئے ہی آئے ہیں تو دیکھے گا میرا پرمیشور کیا کرتا ہے مگر کچھ دن بیٹے اور بچہ پیدا کرنے کا سمیں نزدیک آ گیا اور مشیل اور اس کی پتی نے مل کر گھر میں ڈیلیوری کیا اور جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں پتی پتنی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کیونکہ بچہ اپاہیج پیدا ہوا اس کا ایک پیر ایسے سینے کے طرف چپکا باتا فولڈ ہو کر اور ایک پیر اس کا کام نہیں کرتا تھا اپاہیج پیدا ہوا وہ چلانے لگے پربو کو پکارنے لگے اور کہنے لگے پاپا ایسا کیوں ہونے دیا ہم تو آپ کی گوائی کے لئے یہاں آ کر رہ رہے ہیں ایک جادو ٹونا کرنے والی کی بات کو کیوں آپ نے سفل ہونے دیا مگر سوال کا جواب وہ نہیں جانتے تھے کئی دن بیٹنے لگے لوگ ہسنے لگے وہ جادو ٹونا کرنے والا وقتی آیا اور آ کر بولا تیرے بچے کو دکھا تو مشیل کی پتنی نے ایسے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو بچہ دکھایا بولے نہیں نہیں کپڑا نکال کے دکھا اور جب اس کے پیر کو ایسا فولڈ سوکھاوا دیکھا تو بہت ہسا اور کیا بولا معلوم میں تیرے بچے کا نام رکھتا ہوں اس کا نام ییشو ہے ییشو اور تھٹا اڑا کر ہس کر وہاں سے چلا گیا کچھ دنوں کے بیٹنے پر مشیل کو پتا چلا وہی پاسٹر جس کی سیوہ میں اس نے اپنا جیون ییشو کو دیا تھا وہ نزدیک کے تین دن کی دوری کے ایک گاؤں پر میٹنگ لے رہے ہیں مشیل نے اپنی پتنی کو لیا اپنے بچے کو لیا اور وہ پاسٹر سے ملنے کے لئے چلا گیا ان کو ساری سٹوری بتائی اپنے جیون کی اور کہا پاسٹر آپ پراتنا کرو میرا بچہ چنگا ہو جائے تو پاسٹر نے بچے کو بسترے کے اوپر میں رکھا مشیل اس کی پتنی اور پاسٹر گٹنا ٹیک کر پراتنا کرنا چالو کر دیئے ایک گھنٹہ پراتنا کیے مڑ کے دے کے بچہ ویسا کا ویسا ہی پھر ایک گھنٹہ پراتنا کیے مڑ کے دے کے بچہ کا ویسا کا ویسا ہی آخر پاسٹر نے کہا مشیل مجھے نہیں پتا کی تیرا بچہ چنگا کیوں نہیں ہو رہا مگر میں ایک بات جانتا ہوں مشیل پر میں ایشور اپنی مہیمہ ضرور پرغت کرے گا مشیل اٹھا پاسٹر کو پریز دلورٹ بولا بولا تینک یو پاسٹر اپنے بچے کو گود میں اٹھایا تین دن کی دوری کر کر مشیل اپنے گاؤں میں آیا گاؤں کے بیچو بیچ آیا اپنے گھر نہیں گیا اپنے بچے کو لے کر گاؤں کے بیچو بیچ آیا اپنے بچے کو زمین پر رکھا اور ہاتھوں کو پھیلا کر چلا کر پکار کے کہنے لگا اے سورگ کے پر میں ایشور تیرے داس نے کہا کہ تُو اپنی مہیمہ کو ضرور پرغت کرے گا تو آج میں تُس سے کہتا اپنی مہیمہ کو پرغت کر اس گاؤں کے بیچ میں اپنی مہیمہ کو پرغت کر مشیل آسووں کے ساتھ پرمو کو پکارنے لگا اور تیرے داس نے کہا تُو مہیمہ کو پرغت کرے گا تُو کر سارے گاؤں کے لوگ اس کے چلانے پکار کو سن کر رونے کو سن کر آجو باجو میں آکے کھڑے ہو گئے اس بچے کو دیکھتے ہوئے سارے گاؤں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور سب کی آنکھوں کے سامنے اس بچے کا پیر سیدھا ہو گیا اور وہ بچہ چنگا ہو گیا پرمیشن نے اپنی مہیمہ کو پرغت کیا اور اس گاؤں نے جان لیا یشیو کو چھوڑ اور کوئی پرغت کرے گئے مشیل نے اپنی سیوہ شتر کے دنوں میں اس گاؤں کے آجو باجو دو سو منڈلیوں کو پرمیشن کے لئے کھڑا کیا کیا بتانا چاہ رہا میں آپ کو ہاں شاید لازر کے نائی سب کچھ سڑا ہوا ہے پاسٹر آپ کو پتا نہیں کیس ہاتھ سے چلا گیا ہے پاسٹر آپ کو پتا نہیں ہے اب ہمارے جیون کی پرستیتیوں سے درگند آتی ہے ہمارے رشتے سے درگند آتی ہے سب کچھ سڑا ہوا ہے پاسٹر اسی سڑے وے سمیں میں یشیو کی آواز ہے وشواس کرے گا تو تو پرمیشور کی مہیمہ کو ضرور دیکھے گا معلوم قبر کے اندر سڑا ہت کے قارن سارا بدن پھٹ کر بکھرا پڑا ہوا تھا مگر یشیو نے آواز دیا لازر بہار آ اور آپ کو معلوم آواز دیتے برابر مجھے ایسا دکھائی تھے تھا جو شریر پھٹ کر بکھراوا تھا وہ تورنت سورنے لگا آپ کو پربو یہ کہتا بیٹا آج تو وشواس کر تیرے رشتے بکھرے ہوگے تیرا پریوار بکھراوا ہوگا تیری زندگی بکھریوی ہوگی یعنی آج تو وشواس کرے گا تو تو مہیمہ کو دیکھے گا اور مہیمہ میں کیا دیکھے گا معلوم جو بکھراوا گئے وہ پھر سے سورنا شروع ہوگا جو چار کمدھے پر اٹھا کر قبر میں رکھا گیا وہ اپنے پہروں پر چل کر بہار آیا اس کا مطلب پربو یہ کہتا کہ بیٹا تیری پریستی میں جیون کو تو دیکھے گا تیرے خالاتوں میں لائف کو تو دیکھے گا آپ کو معلوم جب لازر کو قبر میں لے کر گئے تو وہ تو مرا ہوا تھا تو قبر سے بہار آنے کا راستہ اس کو معلوم نہیں تھا کیونکہ بائیبل کا وچن کہتا اس کے آنکھوں میں پٹی بندی تھی جب وہ باہر آیا تب لوگوں نے پٹی کو نکالا ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی مگر سنو پرمپرمیشور کی مہیمہ کیسی گئے جب یشیو نے آواز دیا نا اس کے آواز کی بلندی میں لازر اٹھا اور آنکھوں پر تو پٹی تھی مگر اس کو برہ بر باہر نکلنے کا راستہ مل گیا اور وہ باہر نکل کر بھی آ گیا کیا بتانا چاہرہ میں آپ کو آج پربو یہ کہتا بیٹا تو سریب وشواس کر باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا اس کرجے میں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا وہ آنسو کی پرستی میں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا تو وشواس کر اور تو پربو کی مہیمہ کو دیکھے گا شاید پرستی ایسی ہے جہاں تجھے لگتا کچھ ہوگا بھی کی نگی تو سریب وشواس کر اور پربو کی مہیمہ کو دیکھے گا اس وچن کے دوارہ پربو آپ کی وشواس کو بلند کرے اور اپنی مہیمہ آپ کی زندگی پر پرگٹ کرے May God bless you